اگر تم آخرت میں گھر چاہتے ہو اگر تم آخرت میں گھر چاہتے ہو انداللہ اندہ کے نظیم خالی صدر کے نظیم ملدونی ناس لوگوں سے اٹھ کے اجمہ کرنا میرا کام اس مانا کہنا تو سباہ اللہ اگر تم چاہتے ہو آخرت میں گھر چاہتے ہو ملدونی ناس لوگوں سے ہٹھ کے اب قرآن کہتا ہے میں کیا کرنا پڑے گا قرآن کہتا ہے مولوی فکیر مولوی سکاری نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے محمود سے کہیے فَتَمِنَّهُ الْمَوْتِ پھر موت کی تمنہ کرو پھر موت کی تمنہ کرو جو قرآن کی آیتیں آج ہی پڑھ کے اپنا حق سے نکالنے اصل میں یزید بھولی ہوتا جو آدھی آیت نکالیں کون سی یادی لذینا مروں اے ایمان والو لا تقرب سنا نماز کے قریب نہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ تکجی نہیں ہے جب بھی وہ دیکھو یہ قرآن پر لکھا ہوا ہے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ ہے کینے قرآن میں کرتا گا ہے انہوں یہی سنا سنا کے لوگوں کو فاغل کرتے ہیں اے ایمان والو نمازے لیٹھنا جاؤ تو وہ ایمان والو بڑھتا ہوتے ہیں لیکن وہ یزید ہوتے ہیں اپنے وقت کے ایک یزید نہیں تھا ہر طور پر یزید آتا اور وہ اسی طرح پر یزید ہوتا ہے وہ دین سے دوری کرواتا یا ایمان والو اے ایمان والو دا تکراب و صلاح او چلیہ بھی دے پڑھنا کب وانتو سبحان جب تم نشے کی آلت میں ہو جب تم نشے کی آلت میں ہو تب نماز کی قریب نہ جاؤ لیکن لوگوں کی آگنا نماز سے لے رہے نہ جاؤ اگلی کامی تصمی کہ قرآن میں کیوں کیا ہے اب نہ جاؤ اسی طرح اب بات تو واسع ہے فرمائے فاتمنمن موت موت کی تم نماز کیا موت کی امی تمنہ کرتی ہیں کوئی چاہتا ہے میں مارچان درسیت در آشد درسیت چاندے پاک کوئی مندہ نہیں چاہتا مارچ کوئی بڑی اگلے بندے میں مانا فتباد آگینا چاہ سے نہیں مروگی کی دن اگلیا کیا میں تکر اگلیا کیا اگلیا کیا ان صحیح آتایا ہے لیکن قرآن کہہ فاتمنمن موت موت کی تم نماز کرو یہ آیت کے تین لفظ ہیں وہ میں بعد میں سناتا ہوں گا ایک لفظ آپ کو طور پر ماباز اپنے کے سباہ اللہ کیونکہ اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سوٹ کریم کرنا چاہتا ہوں دنیا میں ایسا کوئی شخص بھی نہیں درمیتر دے دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جسے اپنی آخرت کی فکر نہ ہو ٹھیک ہے سنی سنی ہے وجہ کے آیت سے آخرت کی فکر لوگ صونی ہوتے ہیں آخرت کے لیے لوگ واپنی ہوتے ہیں آخرت کے لیے لوگ دیو میندی بان جاتے ہیں آخرت کے لیے یعنی ان کے نصیب پور بہتر ہے نا تو جس کے نصیب جو چیزوں سے بہتر Nedی وہ ہی پکڑ لے لو لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں آخرت کے لیے بولتے جائیں گے رب عباد ثانم میں لوگ شیعہ ہوتے ہیں آخرت کے لیے لوگ مسر غالت چھوڑز آ energia اتخاب نہیں بہی لوگ مسرے ساچ کے لیے آخرت کے لیے لوگ ان کو شریعہ ماتے ان کے نزلی آخرت کے لیے یہ چند باتیں جو میں نے لیکی لوگ قرآن پڑھتے ہیں آخرت کے لیے نہیں خود باتے کیسے چلتے آخرت کے لیے لوگ قرآن نہیں پڑھتے آخرت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا آجاتے سمرتے لیکن انہیں پتا نہیں ہے آخرت اس ہی کی بہتر ہے جو قرآن پڑھے Musik لوگ قرآن پڑھتے ہیں آخرت کے لئے لوگ ذکرات دیتے ہیں آخرت کے لئے لوگ حج کرتے ہیں آخرت کے لئے بس میں یہاں تک آپ پر لے گی آنا چاہتا تھا یہ نکتہ نمال کا یہ ہے یہ آنبر کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آخرت کے لئے پڑھتے ہیں جو نماز ہی اوپر آ کے دھماکہ کر دیتے ہیں وہ بھی آخرت کے لئے کر دیتے ہیں نہیں کر دھماکے والے کیا پڑھتے ہیں بندر میں اوپر آ کے وہ بم پھار جاتے ہیں لیموں کو وہ دماغی طور پر اپنی عزت پائکے انہیں کہتے ہیں کہ تم نوٹ آراؤں گے یہاں تمہارا باپ ہڑھ لے گا اور کہاں ہٹا ہوگے اور تم جنت پر آراؤں گے چونکہ اس کی ذہن کے پر چاہتا آکھ رکھتا کہ جنت میں جانتے ہیں میرے کہ آپ سمجھا کی سارا انجران لاؤلی نمازی نماز کرتا ہے آکھ رکھتا ہے نمازی نماز کرتا ہے آکھ رکھتا ہے اور نمازیوں کے دمیان میں آکے آخرت کے لیے اب آپ کو کوئی چیز دمیان میں سوال چھوڑ رہی ہوگی کہ بھائی ایسی آخرت میں کون سے دلچسپ بات ہے کہ نمازی نماز پڑھی جاتا ہے آخرت کے لیے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جاتا ہے آخرت کے لیے یہ آخرت میں ہے کیا جو ہر دندہ آخرت کے پیشے باگا جا رہا ہے قرآن والا قرآن پڑھتا ہے نماز والا نماز پڑھتا ہے سکات والا سکات دیتا ہے آخرت میں ہے کیا آخرت میں جنت آخرت میں جنت یعنی سارے مل کے کس کے لیے کس کے لیے قرآن پڑھنے ہیں اب آخرت نہیں کہنا آپ کس کے لیے کہنا ہیں جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں جنت کے لیے روزے رکھ رہے ہیں جنت کے لیے سجدے کر رہے ہیں جنت کے لیے لیکن میں یہاں پر آپ کو پھر روکوں گا ہم حضرت تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ نماز یادت ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں حضرت پڑھ سوالہ ملتہ موہبی اپنی پر سارے نماز چھوڑ دیتے ہیں رکو سجدے گیا سلام پیرتے ہیں بات بھی یادہ کناہ بھی دیتے مولا مجھے یہ بھی دیتے مولا مجھے یہ بھی دیتے تو کیا نماز ہم نے مانگنے بھی نہیں پڑھی جی وہ تو اکبر ہے اس کی تو شان ہے کہ اس کے سامنے دھکا جا اس کا تو مقام ہے کہ وہ تو اکبر ہے وہ تو حق لگتا ہے کہ میرے سامنے بندے آ کے دھکیں تو اس کا حق ادا کرنے کے بعد جب بندہ حق ادا کر دے کسی کا تو بات میں مانگنے نہیں بیٹھ جاتے ہاں قضاء کر دیا وہ اس کی شان تھی بعد وہ اس کی بردیوں جگرانی دے دے سبحان اللہ نہیں سمجھے یہاں تھا تو ہم کیا کرتے ہیں نماز ہماری پوری نہیں ہوتی نماز میں میں سوچی ہوتی ہے نماز پر انتباق میں اللہ بنابی ممنع ہے میرے دکان چی برکت آجائے میرے اولاد چی برکت آجائے مار میں چی برکت آجائے نماز کے ذریعے وہ تو شاید قاہش پر گئی نا نماز میں نہیں نماز میں نماز تک ہوگی جب آدمی سلطان اسے اکبر سمجھ کے اعداد ہوگا اسے اکبر سمجھ کے اعداد کیا دو صاحبانی مہتر اب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تاکہ جنت مل جائے اب جنت سب جانا چاہتے لیکن کچھ لوگ اپنے شیروں کے اندر جنت کی توہین بھی کرتے جاتے ایک ناظ ہاں ایک توازی والا شیر پڑھتا ہے اوہ جی میں مدینہ جا رہا ہے سم پیچھوں جنت میں ماں جیتی آجا میں پھر نہیں میں مدینہ جنہ اس میں جنت کی توہین آئے کرتے اللہ کی بنائی چیز کی توہین آئے کرتے پھر لوگ سوچیں گے کہ ادھر مدینہ نہ ادھر جنت تھی ابھی تک آپ نے لاؤر نہیں کیا وہ جنت کون سی ہے جو مدینہ سے باہر ہے سبحان اللہ وہ جنت کون سی ہے جو مدینہ سے باہر ہے جنت تو وہی ہے جہاں مدینہ ادھر مدینے والا ہے اللہ اللہ جنت سارے جانا چاہتے ہیں جنت کے اندر سارے جانا چاہتے ہیں قرآن کہتا ہے کل انکانت اگر تم چاہتے ہو لَقُمُدْدَارْ آخِرَ جنت کے اندر آخرت میں ایسا بھر جو لوگوں سے بھور ہو خاری ستن تو کرنا کیا پڑے گا فاتح بننا موت کی نہیں بول موت کی تمنا کرنے پڑے گی موت کی تمنا کرنے پڑے گی اب قرآن کی اگلی آئی پر اندر پھر بات بات ہوگی اب یہاں پر بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ جنت پہ جانے کے لئے موت کی تمنا کرنے پڑے گی تو موت کیسے نہیں جائے گی وہ آن کے لئے جاتے ہیں ہماری بچوں کو اور جاہاں کہتے ہیں بھئی جنت پہ جانے اور وہ وزیرستان کے اندر وہ ہمارے حضرت ارمان مالک صاحب ہوتے ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ وزیرستان کے اندر انہوں نے اپنی ایک جنت پہ بنایا ہے تو اُرے بھی کوئی رکھی ہوں گی وہ ایک جنت کے اندر رکھا تم آتا ہے اُرے ہوں گی لیکن اگر مہاں ہوں گے اندر بھوٹ کی نیرے ہوں گی اندر شاہد کی نیرے ہوں گی تو ساری بات ہوں میں بھی کوئی دھر جنت کے اندر جو بنائی ہی جائے پڑی مستانسا کوئی نیرٹ بنائی ہوگی نہ بنائی ہوگی کم از کم کوئی دھڑ رمیوں گاہ درکھی ہوگی شاہد تھی کوئی بہتروں گاہ درکھی ہوگی کوئی جنت کے اندر جنہوں کو خانا کے وہ کہہ اندر ہیں بچے لوگ ایتھ یہ آردہ میں نام کود سے باپ پارے گاہ دیں وہ بندے نے نماغ رہا کرتے ہیں آہ جنت کے اندر کوئی صورت بات ہی ہوتی ہے لے جاتے ہیں خود ایک کوئی صورت آورتیں یہ بھولیں ہیں وہ دھوپ کینہ ہے یہ شہد پڑا ہوا ہے میرے باز میں جاتی تو جب تم وہاں مستد کے اندر نماز کرنے والوں کے اوپر جا کے بنگ کو پھاروگے بنگ بلاست کروگے تو تم سیدھ آئیس جنت میں آ جاؤ گے اینجی دیں کوئی میں مجھے میں صحیح کی تھی میں بھول رہ کر جاتے ہیں اسے طرح ان نوجوانوں پر آتے ہیں کچھے دیں گاؤں بچوں کو لے جاتے ہیں کھا کے تین چار سال خانے کھلا کے اپنے ساتھ اچھے اچھے اور چار پسے کہاتے ہیں اس طرح یہ دیکھو اتنی بڑی جنب درخت لگئے ہیں اندر دودھ کی درخت شہر بھی پڑا ہوا دودھ بھی ہے جو چاہو کہ ملے گا کرنا کیا پڑے گا جہاں لوگ نواز پڑھتے ہوں گے وہاں جا کے جہاں دودھ پڑھتے ہوں گے وہاں جا کے بم پھار دینا وہاں جا کے بم پھار دیتا ہے لیکن میں ایک دعوہ کرنا چاہتا ہوں آج یہاں گئے ایک دعوہ ہم کرتے ہیں کیا؟ یہاں ہماری مسجد سے آگے کوئی بچہ لے جاؤ اور اسے جا کے وہ اپنی جنت دکھاؤ دودھ دکھاؤ اور تا دکھاؤ شہر دکھاؤ اور پھر کہنا ادھر جا کے بم پھارو ادھر آ جاؤ گے سیدھا جنت کے اندر وہ نہیں پھارے گا وہ سوال کرے گا وہ کہے گا ہمیں حسناس چاہتی نے بتایا تھا جنت کے اندر حسن و حسین حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنت کے اندر حسینوں میں بتا حسین کی ذر ہے نرائے تکبیر نرائے نسان نرائے نسان نرائے حیدری نرائے حیدری وہ کہے گا بھئی تم تو کہتے ہو یہ جنت ہے وہ جنت جنت کیا سے ہو گئے جس کے اندر حسن و حسین جنت حسین و حسین کے ساتھ سجدی ہے بل کہوں تو یہ جاگیل حسن ہے یہ جاگیل حسن ہے سبحان اللہ اب بتا چلا اب بتا چلا جو اہل حدیث ہے یا اہل تشریح ہے یا دیوبان ہے یا سنی ہے ہر ایک کا مزاج اللہ تعالی ہر ایک کا مزاج اللہ تعالی اللہ تعالی مثال کے طور پر ہم بات کو مزید آسان کر دیتے اگر کسی کو بتا چکے یہ پوری گھنی شیعوں کی ہے کسی سنی کو کہیں در رہوگے علم لگیوں سے سب کے دیکھتے ہیں اگر کسی کو کہیں وہ زلستان پر مفتکار ملتا پہ جت میں سالماں جاتے ہیں رہو گے جائے یہاں با پوری مزاد ہے لوگ کلونی میں رہے ہیں کلونی باروں کو دیکھتے ہیں ان کے مزاج کو دیکھتے ہیں یہاں بھی لوگ نے شناب سد بنا رکھی ہے یعنی سنیوں نے الگ شناب بنائی دیوبانیوں نے الگ بنائی 김밥یوں نے الگ بنائی جو خدیوں شیعوں نے الگ بنائی لیکن جاتے سارے جانا چاہتے ہیں جنت میں مزاج至ی سے شنابрим اللہ نے حسین کی جنت اندلی پیاری بنائی کہ سب کے مزاد جو جنتے ہیں سب جندر جانا چاہتا ہے سبحان اللہ سب جندر سے اندل جانا چاہتا ہے وہاں جا کے کوئی قانون نہیں لے وہاں چاہ جی کیا وہاں وہاں جا کے کوئی سیسائٹی کھلے اینجی قالی تراہیت تاہ رہا گھو اتنا سارے شبان ہے سبحان اللہ پتا چلائیں دکان داری دنیا پہی ہے دنیا پہیٹا کیا باہ نہیں سکھشایا سبحان اللہ یہ دکان داری آج تو چونہ سو سال پہنے جیسی صاحبہ کی جماعتہ جلا ناسی نا اس جماعتہ ناسی نا اس جماعتہ ناسی آخری سومنے کوئی جماعتہ سبحانہ رہا سبحانہ الرہا روایہ نے پریشان رہ گیا عاطم ولی جواب نہیں دیا کہ پھر یہ سوسائٹیہ بنگی کنومیا بنگی سوچے بنگی اللہ کا مزاق بنگی ہے تو ہم کر جائیں ہم کلے جائیں اور راکھا جائیں گے میں نے کسی ولی کے دربار پر نہیں لے کی جانا میں اللہ کی بات اپنے لے کی جانا یادہ چودہ سو سال کے بعد ہم آئے ہیں وہ ہم کدھر جائیں اللہ فرماتا جہاں قرآن جا رہا ہے فرماتا جہاں نہیں جا رہا ہے محبت سے بولا سبحان اللہ میرے حسول کی پاک زبان ہے صحابہ کے پاک کان ہے حضور نے فرماتا سب سلو القرآن مالی وعلی جوال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ جمن جمن قلی قلی جمن جمن قلی قلی جارہ حیدی یادہ حیدی یادہ ہم کدھر جائیں اللہ جہاں قرآن جاتا یادہ قرآن کدھر جاتا ہے جہاں علی جاتا ہے جہاں سب کو جہاں علی جاتا ہے ہم نے پیشلے جمعہ حضرت عثمان نے کہی کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ اور ہر عثمان پر عثمان عثمان کروائی اسے کہتے ہیں سندی جو سیاپہ کا ذکر کرے تو ہر عثمان پر سیاپہ ہو جائے اور جب اہد اگیت کا ذکر کرے تو ہر عثمان پر علی علی ہو جائے محبت سے بولا ہو نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جدر جدر ہوا چلی محبت سے بولا ہم کدھر جائیں فرما جہاں دی جائے یادہ ایمان کہا جائے فرما جہاں دی جائے سبحان اللہ جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا کیونکہ یہ آپس میں ملے ہو گئے ہیں نہیں سمجھے یہ آپس میں جب میں قیامت کے دن وہ میں دارنا رکھائے گا اس وقت میں اہلِ بیعت اور قرآن جب آئیں گے جدا نہیں آئیں گے ملے ہوئے آئیں گے ملے ہوئے آئیں گے پتا جلا یہ دنیا میں بھی جدا نہیں آخر میں بھی جدا اس وقت بھی آئیں گے تو اگرکھی آئیں گے پتا جلا جس نے ان کا دامن کھام لیا وہ قرآن تک پہنچ گئے ایک بہت بڑا فرمان باو جی میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہے حضرت مولا جی علی پاک کا نام جن کے سینے کے لئے اٹھانے پڑ جائیں گے فرمان اتنا بڑا ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو ہمارا بغض رکھ کے قرآن کھولتا ہے قرآن اپنے مانی اور مانی کو چھپا لیتا ہے اور جو ہماری محبت رکھ کے قرآن کھولتا ہے ہمارا سارے اصدار کھولتا ہے سارے اصدار کھولتا ہے سارے تنبیر سارے اصدار سارے تحقیر سارے اصدار سارے اصدار سارے اصدار تو پتہ چلا کہ جو محبتِ علی کے اندر قرآن کھولتا ہے قرآن اسے ہر چیز دیتا سارے موتی دیتا اور جو کہے میں بغضی علی سینے میں رکھتا ہوں قرآن کھولتا کہ میں اس سے معارف دے دوں اس سے نقین اور جواہرات چھل دوں مولا علی درماتے قرآن اپنے معارف کو سکھا لیتا وہ عباد پڑھتا ہے خانی ہاتھ پاپس پڑھ جاتا ہے اس لیے یہ جو پہدوہ دنا چاہتے ہیں یہ اسی بھی قرآن پڑھتے تھے سارے اصدار اور کیا کرتے تھے دریا کے پاس ٹائٹ کے قل انکانت لکم الدار والاقرآ اگر آخرت میں گھر جاتے ہو تو یہ تو اپنے پاؤں رکھتے نا اپنے مٹی راگے کہتے ہیں جنت کی گھر بنا رہا ہے جنت کی گھر بنا رہا ہے اب قرآن کی آئت کو مکمل پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرت جسمان اللہ اور ساتھ مجھے مکمل مل جائے قل انکانت لکم الدار ناقرآ اے لوگوں اے محبوبی سے کہہ دیجئے اگر آخرت میں گا جاتے ہو اندلہ اللہ کے نصیر خواہد ساتھ مندوری ناقش لوگوں سے اکے فَتَمَنَّمُ الْمَوْتِ تو موت کی تمنا کروں اب بتائیں نوجوان ہو تو وہ موت کی تمنا نہیں کرتا خضروع ہو تو وہ موت کی تمنا نہیں کرتا پتا چلا کہ وہ باقے ضرور بنانا چاہتا ہے موت کی تمنا نہیں کرتا وہ شاتھی پہ ضرور جانا چاہے گا لیکن موت کی تمنا نہیں کرنا چاہے گا تو پھر مانک نہ ہم مرتے ہیں نہ مرنا چاہتے کوئی اندرز یہ حال پہ جائے کہ مرے بھی نہ اور جنت میں گھار بھی نہیں جائے اہت ساتھ سارے بھی تمنا چاہے اس نوجوان سے لے گئے ریاض صاحب تک سارے محبت کا بولہ اس محبت صاحب اب یہ دو نوجوان اندر چھپ کر بھی بیٹھئے اور مرے محبت سے مجھے دیکھئے اندرز قرار ہیں اب بھول پڑے ہیں قرآن کہتا فاتم النو manifestation محبت سے کہئے اگر سے آتے ہو آخرت میں کھا تو آخرت کے اندر دھار چاہتے ہو تو پھر تمہے ادکال کرنا پڑے گا فاتم النو långس اس مثال کو سمجھانے کے لئے میں آپ الہینوں ہوں اس ساتھ مجھے سمجھانے کے لئے کچھ طریقے آ کر رے ہیں مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے فاتم النو beautifully یہ میں نے آپ کے سامنے meetings کامlerlls ڈاکٹر صاحب تینchnitt دنیا کہتے دو ہی کام ہوتی ان کھن تم قرآن کہتا ہے فتمنہ و موت موت دی تمنہ کرو ان کھن تم سوائید کین اگر تم سچی ہو یہ سچی ہونا تم موت دی تمنہ کرو اگوان پر فرما آتا ماغوب ونن یا تمنہ اے تمنہ ہی کرنگی یہ تمنہ میری آدھے گھنڈے کی پولے گھنڈے کی مہنت کی صدق اس کے اوپر ہے پورا آدھے گھنڈا ہوگی یہ بات پورا یہ کرتے ہوئے موت کی تمنہ کرو موت کی تمنہ کرو قرآن نے آئے خود ہی خاصلہ کر دیا سوڑے آنکھ جنہ روپے آنکھ موت کی تمنہ کرو اہی نا رجی کرو بنائیں گے تمنہ انہوں نے موت کی تمنہ نہیں کرنے کیوں پچھلی آج سے پوچھو ان کھن تم ساتھ کی اگر تم سچی ہو تو پھر کرو آہ ہم سچی ہیں آہ آہ ایک ہوتا سچا اے کھوٹی سچا اے ہو گیا دو چیل ہوتی ہے یہ سچا ہوتا بندہ یہاں چھوٹا ہو بولو تسے یہ نوجماں تساہتا سنجھیں ایک سچا ہوتا رہے گا چھوٹا تو آپ سمجھیں بھی آپ سکوچیں بھی اے ملی کے مقرآ یہ اکراب ہے نا رہاں نہیں اکراب نہیں میں جان دکھرا ایک سچا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا تشاہر یہ آئیٹم کھڑا دکھیں یہ جواب ہے کہ اے مہدت اسی ہے ہاں کیا ہوئے ہاں سچے دکھیں ہاں اے چھوٹے چھوٹے ان ساتھے گرام میں کیا ہے اے اے انہیں جنگتی چھوٹ رہی گھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سادقین کہتے ہیں اس کو جس نے کبھی چھوٹنا بولا ہو ان کل تم سادقین اگر میں کاری صاحب سے پوچھو کاری صاحب کو بھی جھوٹ بولا ہے ہو جائے کدھی دور پہتے بھی جی بھوتے ہیں خطا دکھ اتنے ہیں نا پھر ہم سادقین میں سے نہیں پھر ہم سادقین نہیں حدیل بھی بول دکھ جس نے پتہ ہسے سچے نہیں آیا کہ ہم سچتے اندر بیٹے کیوں ہی سچ بولتے ہیں پھر ہم سادقین نہیں ہیں تو کیا ہم کاجری ہیں کیا ہم سارا بھی جھوٹ بولتے ہیں کیا ہر وہ جھوٹ بولتے ہیں سبھو سے شام شام سے سبھو تو بہر بھر ہم جھوٹ بولتے ہیں نہیں آتے گھر سادق بولتے ہیں جس نے کہا نہیں سچیا تھی وہ تو اکھیں نہیں تھی وہ تو تھوڑے جی بندے پر نہیں آسے نہیں سچتے تو جب میں نے چھوٹ بولتے ہیں نہیں نہیں آسے نہیں چھوٹ بولتا پتہ چلے آپ بندہ اپنی برائی سننا نہیں چاہتا ہم سارا ہم سادقین بھی نہیں کازیبین بھی نہیں کازیبین ہو کیا ہوں جھوٹے ہی ہوں ہم پھر کازیبین بھی نہیں سادقین بھی نہیں یہ درمیان میں جو ہے بولو پھر بولو پھر بولو سمات اللہ اے درمیان میں جو لے لینا اے انہوں پچھو میں اے آگر گئی اے میں آگر گئی اے درمیان میں اے شاہ ودیدہ سارے انہوں نے کہے لے لے درمیان میں جب میں کہتی بولتے بھی انہوں نے کہا جی نہیں تو مولا سوٹ کر لیے در کر لیے کی ناسی سچی ہے ناسی چھوٹے اے در سادقین نے نا جی قرآن آنڈا ہے انہوں نے جنت اچھکاہ انہوں نے مولا اے درمیان میں قرآن ہی پڑی قرآن آنڈا ہے اے در سادقین نے انہوں نے جنت اچھکاہ نہیں تو کازبین نماز دے ایک کلونی پڑی اور انہوں سے آئیتے انہوں دوزہ جانہوں نے سادقین کہلیے جنت میں سوسائٹی اور کازبین کہلیے جہنت کی سوسائٹی تو یہ کہاں دے بولنا دوسرے خویل کرنی پرشان کہ شادی نا سی سچے نا سی چھوٹے قرآن آنڈا ہے جنہیں معاقی تمنہ کار دیں او سچے میں تو سچے ہمارے جنت سے کھاہے تو نا سی سچیاں تو نا سی چھوٹے ہیں نا سی جنتی ہیں تو نا سی دوستی ہیں جیسی کریئے تو کریئے کی خیال سلام میرے گود کروانے کہ علامہ اکبال گود کروانے علامہ اکبال کو سلیے پھر شاہر نے ہوا شرک کلندر نے دوڑے کی جنہوں ویلائیتی خیرات میدی ہو مولا علی وہ کی دیکھت سوال اللہ تمہیں درسا گیا علامہ اکبال کیا تھے آج سے سو سال پہ کیا دکھا ایک انگلی یہ بھی تھی دوسری تھی اور تیسری یہ دین بھی میں نے کھڑی کیا نہیں علامہ اکبال سے پوچھتے آپ کی نظر میں ان تین اگلیوں کے دارے میں کیا گیا علامہ محمد اکبال علیہ الرحمن لکھتے اس وقت لکھے میں نے آپ اس شیئے دوڑا دیکھیا کیونکہ مجھے پتا کہ علامہ اکبال کی نظر میں یہ بات تھی بچہ کیا چلامہ اکبال نے لکھا عمل سے جنت بندی عمل سے جتنگی جنت بھی چہنم بھی چہنم بھی عمل سے زندگی بندی جنت بھی چہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ اکبال نے واضح کہا دیا وہ جنتیوں کو نوری کہتے ہیں اور دوڑی کو ناری کہتے ہیں اب علامہ اکبال سے پوچھا تو علامہ اکبال کہتے ہیں انگلیہ شاہ نے تین کھلا اگلیہ سان تو سئی کھلا کیا تھا ان آکھے اس لئے یا جنتی تو آگوز کی گنڈ پیل کو دی بندی ازگی درمیان دے یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے سارے بودہ دے نہ ناری ہے نہ جنتی ہے تو نہ گوز کی تو یادہ کھرئیے کہ جانیے ہی دے ان سارے پریشان آ تو جہاں کرے تو مدصر قرآن کو پسکے کسے جاریے انگلیہ سبحان اللہ دے آگوز کی یادہ ہم تو پھچ گئے نہ صادقین ہیں نہ قاظبین ہیں نہ جنت چاہتے ہیں نہ دورت چاہتے ہیں تو مالک جائیں تو جائیں کہاں قرآن کہتا ہے اگر سچے نہیں ہو تو سچوں کے ساتھ بہتے ہیں مرائے تکویر مرائے حیثان مرائے حیثی 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 چاہتے ہیں مرائے حیثی ایڈا گندہ تو پریشان نہ آیا دے کہ نہ سچ بولنے میں نہ چوہو چھٹے میں جنت چکینے جائیں 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 جان ماں سے کیا کرنا پاکے گا بگورو ماس صادقین تو سچے کہاں ہیں کائنات چندر سب سے بڑے سچے کا نام محمد بستر جنہوں نے خاموشی سے مجھے چہرہ دکھایا مجھے نہیں فتح ان کا کیتا کیا ہے لیکن میری مسجد کے اندر یہاں آکر اللہ کی آیت کے اندر میلے سامنے بیٹھ نیم آدھے تو یہ بات پرد دواز کہتے ہیں کائنات چندر سب سے بڑے سچے کا نام محمد بستر باستر سلام کائنات رسال سلام کائنات نبی یا نبی جب دوسرے سچے کا بستر دوسرے سچے کا نام ہے علی مرتزا دوسرے سچے کا نام ہے سجد باستر 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 سچے کائنات میں حسن مجھ دبا پانچ میں کائنات میں امام بستر ان کے ساتھ ہو جائے اینہ جنال ہو گئے نا فرد سنہ لی آدھے جنل کے سنہ دکھا رہے قرآن سے پوچھے کل انکانت لکھ دار دار گلا اے محبوب ان سے کہیے میں دوبارہ ایک پار گا تاکہ مارا مزون سے بات میں مکریر ہو جائے کجھ انکانت اے محبوب ان سے کہتی جائیں اگر آپ میں گھر چاہتے ہو اللہ کے نزیق لوگوں سے دور اللہ کے نزیق مندون الناس لوگ سے حج کہاں آلی ستم مندون الناس اندر اللہ کے نزیق تو کرنا کیا پڑے گا موت موت کی تمنا کرنی پڑے گا ان کل تم ساتھ کی اگر سچ 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 سی آئی بلن تمنا مابو انہ تمنا بھی نہیں کرنی تقی کرنا پہے گا یا 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 زینا منت قل لہ خور مسال کین جہ تمنا میں نہیں کر سکتے کم از تم ساتھ دے سکتے جب نہیں محمد محمد مثال ہے میں کالیج اٹھتے آئی پیپلز کر ہوئی ایج ایج میرا کار بی ڈاکر سا کوئی بارش ہو دے میں بڑی دیز میں میں میرے کرا 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 اگر کرا 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 جانا کہتے ہیں کہ شاید چھو مشتاق ساتھو اٹھے لے کے محمد پڑے آئے لیں تُس جاؤ اپنے کام ساتھا ہے آؤ شاید چھو آئے کا آرے لہاس پہی تکار پوری ہوگے ہی نہیں میرے بغیرہ بارکان کی چھو شاید ہی ہونا چھو سابیہ داغا ہوں میں نے پاکا چلیا نہ میرے اکسی کرائی ہونا تھا ایسی ہونا تھا ملا ہونا تھا میرا اپنا خود لی نہیں لوگ یا اندرہ تو آدائیے تو آدائیے ایدر آدام ایدر آدام ایدر آدام علیہ ایدر آدام اوٹ باتات این ایدر کارن آنا اوے اس مل نیدارن اکتر ڈینکی بنا آردئے کیلو بیدشاہی اندرہ ایدر ہے ایدر آدا ہے در دنیا در جنندے مرد بھیلے محمد در کارن آدان ایکی سوyorsun بنا آدام دچ تون وبری ایک پر موچندت بارے محمد کیان میرے آدام علیہ کے ملانہ دا، حسنہ کے ملانہ دا، انہارہ کے ملانہ دا نرائے تکویر، نرائے رسال، عزمہ دو شانیر مصطفی، عزمہ دو مقام مصطفی، نرائے حادری، نرائے حادری تو پتا چلا دنیا میں رہ کے اتنی اچھی زندری گزارو کہ جیسے دنیا میں اچھی زندری گزارے تو بندی کہتے ہیں مالی تر بادا، ان کن تم صادقین سجنیو تبقونو ما صادقین پھر اونا دے نار لگ جاؤ جنہ کی جنہ دے وہ آپ کہیں گے تھی آج وہ کیا کہے تھے؟ ادھر آتا کیونکہ الحسن والحسین سجد عشبابی حلیل جنہ جنہ تو وہ ہے جہاں حسین ہوتا ہے جنہ تو وہ ہے جہاں حسن ہوتا ہے یہ جہاں حسین و حسن نہیں نا ادھر یہ جنت بھی نہیں ہے وزیرستان والی یہ جنت نہیں جنت وہی ہے جہاں مدینے والا اس میں یہ حضرات اگرانی اب بات فتم ہو گئی وقت بھی مکمل ہو گیا ساری بات مکمل ہو گئی قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا اگر تم سچے ہو تو تمنہ کرو موت کی اگر نہیں سچے تو بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ اور جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے ان کا نام ہے بتاتا ماشاءاللہ جو ان کے ساتھ ہو گیا جو ان کے ساتھ ہو گیا پھونڈاکٹر صاحب انہیں نکال کر کے گئی ہو گا دیں یہ سامنے پتھک تھا حضر صاحب کس کا بوری ہے پتھر صاحب جس نے دیکھا یہاں ایک تفاہ ہاتھ پھائے برکت کے لئے ماشاءاللہ والا باب آپ اس ہاتھوں کو سلامت نہ جو جو آپ کو حضر صاحب کا پتھک تھا اور سامنے حضرت عمر فاظت سے اور وہ کہہ رہے تھے اگر تجھے میلے حضور میں ناچوما ہوتا میں عمر ہوں پتھروں کو پوچنے والا نہیں پتھروں کو کولنے والا لیکن آج تجھے چوم رہا تجھے چومنا عمر کا ایمان کیوں کیونکہ تجھے مصطفیٰ نے چوما آپ ہی سارے بولوں سمان لے بیٹھو آپ ہی سارے بولوں سمان لے بیٹھو تجھے چومنا عمر کا ایمان بل گیا کیونکہ تجھے مصطفیٰ نے چوما اور یہ کیونکہ جانتا ہے پتھر نہ تو نبوہ دیتا ہے نہ نبوہ دیتا ہے اب حدیث پر سنانا چاہتا اترالی والے بان کے ایک دفعہ کچھ کے بولے سبحان اللہ تو میرے فالوں کہتا نہ تو نبوہ دیتا ہے نہ تو نبوہ دیتا ہے لیکن میرا چومنا ایمان بن گیا پتھر کو چومنا ایمان بن گیا حالانکہ مسلمان پتھر کو توڑنے والا ہوتا ہے لیکن کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس پر قدم ایمان کیا آ جائیں تو تاری سے سجدہ کر یہاں نماز کر نہ بل کرو جسے محمد چومے فرمائے سے سارے چوموں اسے محمد نے چوم لیا کس لیے میرا کی ایمان بن گیا ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی سامنے پیٹھے مولا آگی بولے عمر دو جاؤ یہ نفا بھی دیتا ہے یہ نفا بھی دیتا ہے یہ نفا بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے انہیں فارو ہے علی نفا کیسے دیتا ہے نقصان کیسے دیتا ہے مولا علی بولے خدا کی عصر کی قسم اللہ کی بہدہ بھی دیتی قسم میرے رسول کی رسالت کی قسم اللہ آپ پر کہتے ہیں قیامت کے دن میں نے اپنے آقا سے سنا تھا حدیث نہ ہو میں بجرے میں اپنے آقا کی بہدانی کی قسم کھا کے منبر رسول نے یہ حدیث بڑھا حضور کی رسالت کی قسم علی کی بلا کی قسم فاطمہ کی تحارب کی قسم حسن حسین کی شہارت کی قسم علی کہتے ہیں رسول نے کہا تھا کل قیامت قدی ہوگا یہ حضر افسد عرض پر لایا جائے گا محشہ کے عردان میں رکھا جائے گا اس کی آنکھیں بھی ہوگی اس کی زبان بھی ہوگی اور یہ وہ وہاں پر کہا کر حضر افسد اعلان کرے گا مولا خونا 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 مجھے چھوٹر اے کی پخشش کروائے گا فرمایے یہ وہاں جا کے بندوں کی پخشش کروائے گا وہ جبرا سنو تو عمر فارود کی زبان صدقنا تھا پھر اس معارضہ کہنا حضرت عمر فارود کہتے ہیں یادہ تیرا شکر ہے تم نے عمر کو اس زمانے میں رکھا اس زمانے میں رکھا حضرت علی نہ ہوتا مرحلا بھول رہا تھا میرا تو یہی عقیدہ رہتا کہ اس نے فائدہ نہیں دینا پتا چلا یہ چھوٹنے والوں کو فائدہ دیتا چھوٹنے والوں کو فائدہ دیتا ہے پتھر فائدہ پتھر فائدہ نصحارے پر رکھوانا ہے پتھر فائدہ نہیں پتھر فائدہ پتھر پیدا دے سکتا آمیدہ دلال کھانا ہے دو سامینے مہتر ہیں یہ سیاہ پر اگرام کی زبان تھی اور اسی کو زبان کو میں نے ایک شیر کے اندر یوں دھار کے اپنے سامنے رکھ لیا موضی یہی تو ہمارا طرح امتیاز ہے جب ابو بکر کی شان ہوتی ہے تو صدیق صدیق ہوتا میں پھر جمعہ کہتا ہوں جب ابو بکر کی شان ہوتی ہے تو صدیق صدیق ہوتا ابو بکر کی شان ہوتی ہے تو فاروق فاروق ہوتا جب عثمان اگلی کی شان ہوتا تو زنو رین زنو رین ہوتا اور جب علی کی شان ہوتی ہے تو علی علی بس صدیق محترم صحابہ اگرام کی زبان ہے کسی اور کی نہیں کسی غلط فہمین میں نہ رہنا کہ باقی صحابہ کو رکھ کے اہل بیعت کو چھوڑ دو تدا کی قسن گزارا نہیں ہوگا اور اگر اہل بیعت کو رکھ کے صحابہ کو چھوڑ دو گزارا نہیں ہوگا صحابہ اگرام کی صدا یہاں پر ضرور آئے گی کیوں یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے جو جو اس وقت جا رہا ہے اپنا عقیدہ اپنے دل کے اندر لے جانا یہ صحابہ کہتے تھے کوئی جھگرہ نہ رہتا ہوئے علی سے پوچھ رہتے ہیں سبحان اللہ یہ سہب کا کہتے تھے کوئی جھگرا نہ رہتا ہے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریکت کی علی اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں سبحان اللہ کوئی جھگرا نہ رہتا ہے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریکت کی علی اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں مقام اے جی کیا ہے کمال اے جی کیا ہے ثبوت اے گل بری کیا ہے علی سے پوچھ لیتے ہیں اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر شتی قوسما سے علی موجود ہے نا چالی علی سے پوچھ لیتے ہیں ہمارا ہیتری ہیتری